بیلکم ٹو ایکزام بھی بیچنا تو دوستوں جو آج کا یہ ہمارا لیکچر رہے گا تو یہ ہو جگہ لیکچر فورٹی فائیو ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے اپنے کل لیکچر جو ڈسکس کیے ہیں وہ چوالی سے اگر بھی تک آپ نے انہیں بیزیٹ نہیں کیا ہے تو جائیے پہلے انہیں بیزیٹ کریے جو آپ کو چینل بنا ہوا ہے برٹس اپ اور ٹیلیگرام وہاں پر آپ کو یہ سارے کے لنک ایویلیبل ہیں ان کو بھی دیکھتے رہیے کیونکہ ایک کے کرم کے پر شاعت آپ کو دوسرے کا کرم پتا چلتا رہے گا کہ کرم کس پرکار کا ہے اس کے پر شاعت دیکھے گا اس ویڈیو کا جو پی ڈی ایف ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائے گا اگر وہاں پر نہیں ملتا ہے تو آپ ہمارے جو ٹیلیگرام گروپ ہے وہاں پر جا کر بھی اس کے پی ڈی ایف کو لے سکتے ہو چلیے زیادہ سمائنہ لیتے ہوئے ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں آج جو پڑھیں گے ہم تو وہ پڑھیں گے ہم جیونی کے بارے میں کیا ہوتی ہے جیونی کیا اس کی بیاکھیا رہتی ہے اور ہندی ساحیتے میں کون کونسی پرمکھ جیونیاں ہیں انہیں ہم دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر دیکھیں گا جیونی آدھونک ہندی گدیے کی ایک مہتپن بیدہ ہے کیا ہے جو جیونی ہے یہ آدھونک ہندی گدیے کی ایک مہتپن بیدہ ہے بیسے پششیم میں اس بیدہ کی پرمپرہ ایسا پورب میں ہی ملتی ہے ایسا پورب میں ملتی ہے پرنتو جو ہندی ساحیت ہے یہاں پر یہ کافی لیٹ آئی تھی جیونی ہندی ساحیت کے کوش کے نصار اگر پریبہشہ پوچھی جائے تو پریبہشہ یہ ہو جائے گی جیونی کیا ہوتی ہے ہندی ساحیت کے کوش کے نصار کسی بیقتی بشیش کے جیون بریتانت کو جیونی کہتے ہیں کافی زیادہ مہتپنی یہ بیدہ رہ جائے گی کہ کسی بیقتی بشیش کے جیون بریتانت کو جیونی کہتے ہیں بابو گلاورائے کیا کہتے ہیں بابو گلاورائے جیونی لیکھک اپنے اپنے چریترنائی کے انتر بہی سوروپ کا چترن کلاتمک ڈھنگ سے کرتا ہے اس چترن میں وہ انوپات اور شالینتہ کا پورن دھیان رکھتا ہوا سہریتیتہ سوطنترتہ اور نشپکشتہ کے ساتھ ساتھ اپنے چریترنائی کے گوندوش جیون گوندوش سجیب بیقتیتو کا ایک آکرشک شہلی میں ادھ گھاٹن کرتا ہے تو یہ مہتپون یہاں پر جو پریبھاشہ لے کی بابو گلاورائے کے انصار کیونکہ انہوں نے دیکھئے گوندوش کے بارے میں بھی کہا ہے اگر ہم کسی کی جیونی لکھتے ہیں تو اس کے جیون میں ہم اس کی بشیشتاؤں کے بارے میں بھی جلک پرستوت کرتے ہیں اور اس کے گوندوش دونوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہی اصلی جیونی کار کہا جاتا ہے اگر کبھی آپ سے جیونی کے پریبھاشہ پوچھی جائے تو مجھے لگتا ہے بابو گلاورائے کی پوچھی آ سکتی ہے کافی مہتپون ہے یہ اس کے پشات آگے دیکھئے بھارتیندو جی نے چریتا ولی کی رچنا کی جو بھارتیندو ہے انہوں نے چریتا ولی کی رچنا کی جس میں کئی مہتپون بیقتیوں کے جیون چریت سنگشیپت میں ہے اس کے علاوہ انہوں نے پنچ پبیتراتما شرشک سے اسلامی دھرم گروہوں کی سنگشیپت جیونی بھی لکھی ہے موسٹ ایمپورٹینٹ یہ پنگتی ہو سکتی ہے آپ کے لئے دیکھئے پوچھا جا سکتا ہے جو چریتا ولی نامک رچنا کس کے دوارہ پرستط کی گئی تھی جس میں مہتپون بیقتیوں کے جیون چریت سنگشیپت میں دیئے گئے ہیں تو یہ بھارتیندو حریششندر تھے انہیں کے دوارہ پنچ پبیتراتما شرشک سے بھی ایک سنگشیپت جیونی لکھی گئی تھی جس میں انہوں نے اسلامی دھرم گروہوں کا سنگشیپت جیون دیا تھا تو کافی زیادہ مہتپون ہو سکتی ہے تو اس کو آپ نوٹ کریے گا اس کے پرشت آگے ہیں مہابیر پرساد دوئی ویدی جو مہابیر پرساد دوئی ویدی نے اپنی جو مہابیر پرساد دوئی ویدی ہے انہوں نے جیونی اتھوہ جیون چریت جیسی پانچ پوستکوں کی رچنا کی جس میں پرمکھ ہے پراشن پنڈیت اور کوی سوکوی سنکیرتن اور چریت چرچہ یہ بھی دھیان رکھنے یوگی ہے کہ جو مہابیر پرساد دوئی ویدی تھی انہوں نے جیونی جیسی جو رچنا ہے تھی پانچ کی تھی پانچ رچنا ہے انہوں نے جیونی کے سمان لکھی تھی جس میں جو پرمکھ ہوگی ایک تو پراشن پنڈیت اور کوی ہے دوسری سوکوی سنکیرتن تیسری ہو جائے گی چریت چرچہ ٹھیک ہے تو دھیان رکھے گا ان کو بھی پوچھا جا سکتا ہے ان کے سبند میں اس کے پشا جو آگے ہوں گے راجنیتک بیکتی چریت لکھنے والوں میں مہابندیت راہول سانکریتیاین کا نام سرپرمکھ ہے کیا ہے راجنیتک بیکتی چریت لکھنے والوں میں مہابندیت راہول سانکریتیاین کا نام بھی سرپرمکھ مانا جاتا ہے آگے ہے اونکار چھرد دوارہ لکھت رام منوہر لوہیہ 1971 راجنیتک جیون پر لکھی گئی مہتپن جیونی مانی جاتی ہے کس کے دورہ لکھی گئی ہے رام منوہر لوہیہ کی جیونی یہ اونکار چھرد دوارہ لکھی تھے اور اسے راجنیتک جیون میں لکھی گئی مہتپن جیونی مانا جاتا ہے اسی پرکار سے آگے ہے گوپال شرما شاستری کو ہندی کا پرثم جیونی کار مانا جاتا ہے most most important یہ پنگتی ہو جائے گی اگر پوچھا جائے گا کہ پرثم ہندی جیونی کار کے طور پر کسے جانا جاتا ہے تو یہ گوپال شرما شاستری کو جانا جاتا ہے پھر آگے ہم دیکھیں گے یہاں پر پرمکھ جیونی اور جیونی کار دھیان سے آپ ایک ایک کو نوٹ کریے گا یہ پوچھے جانے والے ہیں تب ہی میں آپ کے اس مکشیس ویڈیو کو لائے ہوں دیکھیں گا جو نام یہاں پر پرمکھ ہوں گے نام ہے گوپال شرما شاستری جو گوپال شرما شاستری ہے ان کے دورہ لکھی گئی تھی دیانند دیگویجے نامک جیونی اور اسے کب لکھا گیا تھا 1881 میں گوپال شرما شاستری ان کے دورہ دیانند دیگویجے 1881 میں لکھی گئی جیونی ہے اس کے پر شاست اگلا نام ہوگا بابو رادہ کرشن داس ان کے دورہ بھارتندو بابو حریشچندر کی جیون چریت لکھا گیا تھا کب لکھا گیا تھا یہ 1904 میں اس کے پر شاستری جو اگلا نام یہاں پر ہے گا شبنندن جی کا جو شبنندن ہے ان کے دورہ حریشچندر نامک جیونی لکھی گئی تھی اور کب لکھی گئی تھی 1905 میں پھر آگے آئیں گے اچار رامچندر شکل یہ مہتپون ہو جائیں گے کافی زیادہ مہتپون جو اچار رامچندر شکل ہے ان کے دورہ بابو رادہ کرشن داس کی جیونی لکھی گئی تھی یا اس نام سے یا شرشک سے لکھی گئی تھی کب لکھی گئی تھی 1913 میں پھر آگے جو نام آئے گا گھنشیام داس بڈلا ان کے دورہ بابو شرشک سے جیونی لکھی گئی تھی اور سمیہ اس کا 1940 ہو جائے گا گھنشیام داس بڈلا بھی مہتپون ہوں گے تو دھیان رکھی گئے ان کا اس کے پچھا جو اگلا نام یہاں پر رہے گا تو وہ ہے شوشیلا نائر کا ان کے دورہ بابو کے کاراواز کی کہانی شرشک سے 1949 میں جیونی لکھی گئی تھی ٹھیک ہے شوشیلا نائر کے دورہ بابو کے کاراواز کی کہانی اگلا جو نام یہاں پر رہے گا برجرتن داس کا مہتپون ہوں گے یہ ان کے دورہ جو شرشک سے جیونی لکھی گئی تھی بھارتندو حریش چندر سمیہ 1948 ہو جائے گا برجرتن داس کا نام مہتپون ہوگا تو دھیان رکھنا اس کے پچھا جو نام آئے گا رامچندر برما جو رامچندر برما ہے ان کے دورہ جس شرشک سے جیونی لکھی گئی تھی تو وہ تھا مہاتمہ گاندھی اور سمیہ دیکھی گا 1919 کا آ جائے گا اگلا جو نام ہے رامرکش بینی پوری ان کے دورہ جے پرکاش نرائن نام سے شرشک سے جیونی لکھی گئی تھی سمیہ اس کا 1951 ہو جائے گا اگلا نام دیکھے گا راہول سانکریتیاین کافی زیادہ مہتپونین کا نام آنا جاتا ہے ستالین نام سے جو شرشک سے انہوں نے جیونی لکھی تھی 1954 میں دوسری جیونی ان کی کارل مارکس کے نام سے تھی 1954 ہی سمیہ ہوگا تیسری جو جیونی تھی لین کے نام سے تھی سمیہ اس کا 1954 ہی ہے اور جو چوتھی تھی ماؤ تسیتونگ 1954 اس کا سمیہ تھا اور یہ ساری کی ساری جیونیاں یہاں پر راہول سانکریتیاین کے دورہ رستوت کری رہی تھی ایمپورٹنٹ رہیں گے یہ بہت زیادہ ان کو نوٹ کرنا آپ نے اگلا نام ہے یہاں پر ریشی جیمینی کوشک بھر ہوا ان کے دورہ ماخنلال چطربیدی شیرشک سے جیونی لکھے گئی تھی اور 1960 کا سمیہ تھا اگلا جو نام یہاں پر رہے گا جنیندر کا ان کے دورہ اکالپرش گاندی شیرشک سے جیونی لکھے گئی تھی کب لکھے گئی تھی 1968 میں اگلا جو نام یہاں پر رہے گا ہنسراج رہور ایمپورٹنٹ ہے یہ ان کے دورہ جیونی لکھے گئی تھی یودھا سنیاسی بیبیکانند شیرشک سے ٹھیک ہے سمیہ اس کا 1989 تھا اگلا جو نام یہاں پر آئے گا ڈاکٹر شیب راج سی ہیں ان کے دورہ اتر یوگی شریع اربند شیرشک سے جیونی لکھے گئی تھی سمیہ 1932 تھا ٹھیک ہے اگلا نام دیکھئے گا یہاں پر کونسا ہے امری تلان ناغر ان کے دورہ جو جیونی لکھے گئی تھی چیتنی مہا پرابو شیرشک سے اور سمیہ 1975 تھا مہتپون ہوں گے یہ دھیان رکھے گا ان کا اس کے پر جو اگلا نام یہاں پر آئے گا چندر شیکر شکل کا ان کے دورہ چارے رام چندر شکل جیون اور کریتی تب شیرشک سے 1963 میں جیونی لکھی تھی اگلا جو نام یہاں پر آئے گا رام بیلا شرما ان کے دورہ مارکس تروتسکی اور ایشیائی سمار شیرشک سے جیونی لکھی گئی تھی اور کب لکھی گئی تھی 1986 میں اس کے پشا دیکھیں گا رام بیلا جاجور ان کے دورہ جو شیرشک سے جیونی لکھی گئی تھی مرو بھومی کا بہمیگ ارثات گنشیام داس بیلا پر ان کے دورہ جیونی لکھی گئی تھی کب لکھی گئی تھی 1986 میں اگلا نام یہاں پر آئے گا شیبرانی دیوی کا بہت زیادہ مہت پون ہے یہ دھیان رکھی گا ان کے دورہ جو جیونی لکھی گئی تھی پریمچند گھر میں 1944 اس شیرشک سے انہوں نے جیونی لکھی تھی اگلا نام یہاں پر امریت رائے کا ان کے دورہ لکھی گئی تھی جیونی کلم کا سپاہی 1962 میں ٹھیک ہے یہ جو یہ والی جیونی ہے شیبرانی دیوی کی امریت رائے کی اور مدرن گوپال کی یہ ہے most 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 important یہ پریمچند گھر میں ہے یہ تو آپ کے نیٹ کے سلیویز میں بھی لگی ہوئی جیونی ہے اگلا نام دیکھیں یہاں پر مدرن گوپال کا ان کے دورہ جو جیونی لکھی گئی تھی کلم کا مزدور اور اسے کب لکھا گیا تھا 1964 میں پھر آگے دیکھیں گئے یہاں پر بھگوٹی پرسادسی ہیں ان کے دورہ ان کے دورہ جیونی لکھی گئی تھی منیشی کی لوگ کیا طرح important ہے سمیہ اس کا 1968 کا ہو جائے پھر راگے دیکھیں گئے یہاں رامبیلا شرما جو رامبیلا شرما ہے ان کے دورہ جیونی لکھی تھی نیرلائی کی ساہی تیسادنہ شیرشک سے 1969 most important ہے یہ جیونی بھی اگلا نام بشنو پرباہ کر کا ان کے دورہ جیونی لکھی گئی تھی ابارہ مسیحہ یہ شرد چندر پر ادھارت جیونی لکھی گئی تھی سمیترا نندن پنت جیون اور ساہی تی 1970 سمی ہو جائے اگلا جو نام شیب ساگر مشرک ان کے دورہ جیونی لکھی گئی تھی دن کر ایک سہج پورش شرشک سے اگلا نام شوبا کانت ان کے دورہ جو بابو جی نام شرشک سے جیونی جو سمیترا اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی بار دیکھیں کرم سے رکھنے کیلئے پرشن آتے ہیں کہ کون سی جیونی کا کرم کیا ہوگا اس لئے کرم یہاں پر لائیا ہوں پھر آگے جو نام آئے بشنو چندر شرما ان کے دورہ جو جیونی لکھی گئی ہے اگنی سیتو شرسک سے لکھی گئی ہے اور یہ کس پر آدھاریت ہو جائے نہ ضرور اسلام پر آدھاریت یہ جیونی ہو جائے گی سمی اس کا 1976 ہو جائے گا یہ بھی کافی زیادہ مہت کن جیونی ہے ایک تو شبا کانت جی کی اور دوسری بشنو چندر شرما جی اگلا جو نام تیج بہادور چودھری انہوں نے میرے بڑے بھائی شمشیر جی شرسک سے جیونی لکھی تھی سمی 1995 کا ہو جائے گا اگلا نام یہاں پر کملا سانکرت آئین جی کا ان کے دوارہ بھی جیونی لکھی ہے مہا مہا پندیت راہول سانکرت آئین جو مہا مہا پندیت ہو جائے گا پھر دیکھیں گا بشنو چندر شرما ان کی جیونی جو انہوں نے لکھی ہے سمی سامی آبادی شرسک سے لکھی ہے راہول سانکرت آئین پر ادھاریت ہوگی اور سمی 1997 ہو جائے گا اگلا نام ہے پر پرتیوہ اگر وال کا ان کے دوارہ جو شرسک سے جیونی رانگے ہو جائے گا سروچ رانگے ان کے دوارہ رانگے راگب ایک انترنگ پریش شرسک سے جیونی لکھی گئی ہے کب 1997 میں اگلا نام دیکھیں مدن موہن تھاکور ان کے دوارہ رانگے راجندر یادو شرسک سے جیونی لکھی تھی 1999 میں اس کے پشتہ جو اگلا نام یہاں بندو اگروال کا ان کے دوارہ سمریتی کے جھروخے شرسک سے جیونی لکھی تھی اور اس کے جو آدھار تھے بھارت بھوشن اگروال سمی ہو جائے گا 1999 پھر اگلا نام یہاں پر جیانچندر جین کا قطع شیر شرسک سے انہوں نے جیونی لکھی تھی آدھار تھے امری پوروش نریش مہتا شرسک سے جیونی لکھی تھی سمی 2003 ہو جائے گا اس کے پشا جو اگلا نام یہاں پر آئے گا تو یہ ہو جائیں گے کومد ناغر نیٹ کی پر اگر پہلے پوچھا گیا تک جو کومد ناغر ہے انہوں نے بٹ برکش کی چھایا شرسک سے جیونی لکھی تھی تو ادھار اس کے امری رائے ناغر تھے سمی 2006 کا تھا پھر دیکھیں گا یہاں پر اگلا نام آتا ہے گیان چندر جین کا انہوں نے کس شرسک سے جیونی لکھی تھی بھارت اندو حریش چندر ایک بیقت چتر سمی 2004 کا ہے پھر اگلا نام ہے گائیتری کملیشور کا ان کے دورہ کملیشور میرے ہم سفر شرسک سے جیونی لکھی تھی 2005 میں ایمپورٹنٹ ہے یہ پھر دیکھئے اگلا نام کرشن بیہاری مشر کا ان کے دورہ جو جیونی لکھی گئی تھی کلپ ترو کی اتصب لیلا اور رام کرشن پرمہنس اس کے آدھار تھے سمیں 2005 ہو جائے گا پھر اگلا شرسک دیکھئے کولاج اشوک باچ بھئی اس کے رشنکار تھے پرشوتم اگروال اور سمیں 2012 کا تھا تو ایمپورٹنٹ ہو جائے گی یہ پھر جو بیشب نات ری پارٹی کی جیونی ہے ان کے دورہ کش شرسک سے جیونی لکھی گئی تھی بیمکیش درویش اور ہزاری پرساد دوی ویدی اس کے ادھار تھے سمیں 2012 تھا most important یہ جیونی بھی ہو جائے گی اگلی جیونی ہے یہاں پر اکھیلش ان کے دورہ مقبول شرسک سے جیونی لکھی گئی تھی کب 2011 میں تو most important یہ بھی ہو جائے اگلی یہاں پر جیونی ہو جائے گی شکھر سے ساغر تک سمیں 1986 ہو جائے گا اگلی اس کے ادھار تھے اور رچنا کاریج کے رام کمل رائے تھے تو یہ بھی most important جیونی ہو جائے گی تو دیکھئے دوستو کچھ اس پرکار سے یہ ویڈیو بھی میں آپ کے سمکش لائے ہوں تو دھیان سے آپ ان کو نوٹ کرتے رہی جو جو میں نے کہا ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہی ہے بیسے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے تھوڑے سی تتھی اس میں دیئے گئے پر سارے سارے تتھی بہت زیادہ مہت پون ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر اپنی ویڈیو کا سماپن کر لیتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کے انتق بنے رہے اس کا بہت بہت دھنیا